اسلام دین اویسی جی جی شکریہ محترم سپیکر صاحب میں اس بل کی مخالفت میں کھڑا ہوں یہ میرا کنسسٹنٹ اپروچ ہے تیسری مرتبہ میں اس کی مخالفت میں کھڑا ہوں اور انشاءاللہ جب تک زندگی باقی رہیں گی اس بل کی مخالفت کرتا رہوں گا محترم سپیکر صاحب یہ بل ہندوستان کی آئین دفعہ چودہ اکیس پندرہ چھبیس اور انتیس کی خلاف ورزی کرتا ہے یہ ہمارے آئین کے بنیادی حقوق کی مخالفت کرتا ہے اب آپ دیکھئے سپیکر صاحب کہ کرمنلائز کر دیا گیا ایٹرپل تلہ کو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھائی جب سپریم کورٹ نے ہومو سیکشوالیٹی کو ڈی کرمنلائز کر دیا اڈلٹری کو ڈی کرمنلائز کر دیا اور آپ ایٹرپل تلہ کو کرمنلائز کر رہے ہیں واقعے میں آپ نیا ہندوستان بنانے جا رہے ہیں میں مبارک بات دیتا ہوں آپ کہ چوتی بات کہ سر سپریم کورٹ نے کہا یہ بل بھی کہتا ہے کہ اگر کسی مسلمان غلطی سے اپنی بیوی کو تین بار تلہ کہتا ہے تو تب بھی شادی نہیں ٹوٹی یہ بل میں کہہ رہے ہیں آپ سپریم کورٹ بھی کہہ رہا ہے کہ شادی نہیں ٹوٹی یہاں پر جتنے ایوان میں اراکین ہیں میں ان کو بتانا چاہ رہاں سر کہ اسلام میں نو خسم کے تلہ ہیں جس میں ایک اٹرپل تلہ اور ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی مسلمان نے کہہ دیا تین مرتبہ ایک ساتھ آپ یہ عورتوں کے خلاف کیوں ہیں سر اس لیے ہے کہ وہ مسلم مرد پر آپ تو کیس بک کر رہیں گے وہ جا کے پولیس سے کہا کہ نئی سر میں نے تین نہیں ایک کہا اب اسلام میں یہ ہے کہ تین مہینے کے بعد تلہ ہو جاتی ہے آپ اس مرد کو موقع دے رہے ہیں اس عورت پر ظلم کر رہے ہیں اس طرح کا خانون بناتا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ مسلم خواتین کے خلاف یہ خانون ہے چہتی بات سر بڈن آف روف سر بڈن آف روف کون اس مرد کے گھر سے کوٹ میں جا کر اس کمزور جس کے خلاف ظلم کیا گیا اس کے تائید میں کھڑے رہے گا بڈن آف روف آپ عورت پر ڈال رہے ہیں مبارک آپ کو یہ آپ کی واقعے میں اچھی سونچیں اور سر آپ شوہر کو گرفتار کریں گے جیل میں ڈالیں گے جیل میں ڈالنے کے بعد کیا کوئی شوہر جیل میں بیٹھ کر منٹنس دے گا اچھا پھر اگر کوٹ نے فیصلہ لیا کہ وہ اس کو ہم تین سال کی سزا دے دیتے ہیں تو کیوں وہ عورت تین سال تک اس شادی میں رہے یہ عورتوں پر ظلم نہیں ہے کہ جیل میں بیٹھا رہے اور عورت اس کے انتظار میں بیٹھا رہے اور تین سال کے بعد جو وہ جیل سے نکلے گا تو عورت یہ کہے کہ بہاو پھول برساؤ میرا مہدوب آیا ہے یہ کونسا انصاف رکسر یہ آپ کیوں عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں اس عورت کو اس شادی سے نکلنے کا اختیار ملنا چاہیے جو آپ نہیں دے رہے ہیں پانچ بھی بات سر بیل بیل میں کہتے ہیں کہ کوٹ خاتون کو سنے گا سر ہوم منسٹر بیٹھے ہیں کسی مرڈر کیس میں آپ وکٹم کو نہیں سنتے بیل دینے کا اختیار ڈسکریشن پروسٹیوشن بحث کرتا ہاں انڈیپینڈنٹلی اور کوٹ فیصلہ دیتا ہے یہ آپ نے ٹائک کر دیا کہ نہ مرڈر میں ہے نہ 307 میں ہے آپ بول رہے ہیں کمپاؤڈبل کمپاؤڈبل کم ہوگا آپ محیلہ پر ڈال رہے ہیں 498 میں سا نہیں ہے ڈومیسٹک وائلنس میں سا نہیں ہے ڈومیسٹک وائلنس کا خانون استعمال ہوگا تو ایک آفیسر اپائنٹ ہوتا جو جا کر میاں بھی اسے بات کرتا ہے پھر وہ ریپورٹ دیتا ہے آپ تو شادی کو ختم کر رہے ہیں عورت کو روٹ پر لا رہے ہیں اور اس کے شہر کو جیل میں دار رہے ہیں یہ کام کر رہے ہیں آپ اچھا سر پریزمشن آف انوسنس یہ تو انڈیپینڈیس ایکٹ میں ہوتا ہے ترریس ایکٹ میں ہوتا ہے کہ پریزمشن انوسن نہیں ہے آپ وہ بھی چھن لے رہے ہیں مبارک ہو آپ کو اچھا پھر سر کوٹ کیا کہے نون ایس نون ایس جب طلاق نہیں ہوتا تو پھر آپ کس بات پہ سدا دے رہے ہیں میں بھی ایک خانون کا سیڈنٹ ہوں ایکٹس ریس ہی نہیں ایکٹس ریس ہوا ہی نہیں مہنے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم سدا دیں گے اچھا سر پوسکو ایک آپ تو بڑی نیت سے بنا رہے ہیں گورنمنٹ کہہ رہی ہے اچھا کائلہ ستیارتی نوبل پرائز وینر کا آج سٹیٹمنٹ پڑھا وہ کہہ رہے ہیں سر کہ گجرات میں بچوں پر جو ریپ ہوتا ہے اس کیسز کو مکمل کرنے کے لیے پچ پنچ سال لگیں گے کنیوکشن ریٹ نائن پرسنٹ ہے اس اس طرح کے حساس کیسز میں آپ سدا نہیں دے سکرے اور آپ انصاف کرنے نکلیں اچھا مبارک ہو آپ کو آپ تشاید کریں گے کریمیلل جورسپوڈنز میں تین سال کی سدا سر 153A 233 اس میں تین سال اس میں تین سال کو اس سے ملاؤ رہے ہیں سر آپ کا تین سال اچھا سر آپ آخر میں ختم کر رہا ہوں سر آپ کا مقصد کیا ہے میں حکومت سے سفارش آپ کے ذریعے آپ لوگ کچھ بولتے نہیں ٹھیک ہے میں آپ کو بول رہا ہوں اسلام میں نکان آمار آپ ایک کنڈیشن لگائی ہے کہ کوئی مسلم مرد اگر اپنی بیوی کو زپر دلاغ دیتا ہے تو جو مہر کا ماند ہوتا ہے اس کا پانچ سو فیصد دینا پڑے گا اسلام میں شادی جو ہے جنم جنم کا ساتھ نہیں ہے سر یہ ایک کانٹریک ہے اس زندگی کے حد تک ہے اور ہم اس میں خوش ہے آپ کہہ رہے کہ جنم جنم کا ساتھ ہے نہیں بابا ایک ہی زندگی کافی ہے اچھا سر میں یہ کیوں کہتا ہوں میں یہ کیوں اب سر جو شادی کر رہے ہیں جن کے پاس جیدی ہیں ان کو معلوم اسی لئے سب ہس رہے ہیں سب کو معلوم کیا تکلیف ہے باہر آ کر تو سب زندہ بعد یہ سب کہیں گے اور گھر میں سب کیا ہوتا ہے معلوم اچھا ذر آرٹیکل ٹوئنٹی سکس کا وائلیشن کیوں ہے آرٹیکل ٹوئنٹی سکس کا وائلیشن کیوں ہے آرٹیکل ٹوئنٹی سکس میں ریلیجیس دینومینیشن کو اختیار ہے اپنے رائٹ کو پڑک کرنے کا سر میں ہندوستان میں مسلمان ہوموجینس نہیں ہیں ہنفی ہیں شیعہ ہیں اہلِ حدیث ہیں اب آپ میرے کو بتائیے مختار نخوی صاحب چلے گئے ان سے پوچھ لیجئے کہ شیعہوں میں سیغہ ہے اہلِ حدیث مانتے ہیں ہنفی نہیں مانتے بار بار جو اسلامی کمالک کا ایکزامپل دیتے تھا پنڈیا کریے الجیریہ میں شافائی ہے کیرلا میں شافائی ہے ایران میں شیعہ ہے تو سر یہ غلط طریقہ ہے اور ہم کو اسلامی کمالک سے مت ملائیے ورنہ ریڈیکلزم بڑے گا ہمت ملائیے ہم کو ہم کو اسلامی والد سے مطلب نہیں ہم کو اندوستان سے بھارت سے مطلب ہے اچھا سر میں آپ کو باہت بتا رہا ہوں سر اب آپ دیکھیں سر یہ سرکار کی نیت دیکھیں صاف نیت می ٹو جب وومنٹ چلا گروپ آف ونیسٹرز کی ریپورٹ کہاں گئی آپ نے گروپ آف ونیسٹرز کو جس بین کر دیا آپ نے اپنے امپی کے خلاف ایکشن نہیں لیا یہ آپ کی مہیلاؤں سے محبت مبارک ہو آپ کو اچھا سر تیویس لاکھ ہمارے بھارت میں ہندو مہیلہ ہیں جو شادی شدہ ہیں مگر اپنے ہزمین کے ساتھ نہیں ہیں کہاں گئی آپ کی محبت بھائی سر ختم کر رہا ہوں سر میں کمزور ہوں سر آپی دو تو بھگا دیئے اب آپی اچھا سر سر میں ختم کر رہا ہوں مظفر نگر میں ایک بھی مسلم مہیلہ آپ پہ جو ریپ ہوا ایک بھی کیس میں کنوکشن نہیں ہوا سر مبارک ہو آپ کو یہ آپ کی محبت ہے اچھا سر جولائی دوہزار اٹھارہ میں سپریم پورٹ نے کہا کہ مواب لنچنگ کے خلاف حانون لائیے آپ ابھی تک نہیں لاتے سر کیوں نہیں لاتے سر آخر میں اگر واقعے میں موڈی سرکان میں ختم کر رہا ہوں سر اگر واقعے میں کرنا چاہ رہے ہیں آپ جلی کٹو کو آڈیننس لائے کہ آرٹیکل ٢ونٹی سیس کا مجھے پورٹ اکسل نہیں ملے گا ٢ونٹی نین کا نہیں ملے گا اور آپ واقعے میں مہیلاؤں کے مدد کرنا چاہتے ہیں تو میں آپ کے ذریعے سے سرکار سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہندوستان کے وزیر آزم ہندوستان کے وزیر داخلہ ہندوستان کے وزیر خانون بی جی پی کے جتنے مہیلہ ایم پی ہیں ان کو سپیشل ائر کراف میں سابری مالا لے کر جائے پلیز لے کر جائیے سر اور میں ختم کرنے سے پہلے کہہ رہا ہوں یہ خانون مسلمانوں کو ان کی تہذیب ان کے تمدن ان کے مذہب سے دور کرنے کے لیے لائے گیا ہے تو ہم جب تک بھارت میں رہیں گے صبح خیامت تک رہیں گے اپنے دین پر رہیں گے قرآن اور سنت پر رہیں گے خانون بنانے سے سوشل ایول کا خاتمہ نہیں ہوتا ورنہ عورتوں پر جو ظلم ہو رہا ہے وہ خانون سے ختم نے ہوا اور راجیف گاندی نے جو خانون بنایا میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو سپریم کورٹ نے اپھیل کیا اپنے علم اضافہ کرو اور اپنی جہانت کے ثبوت مت دیجئے یہ خانون ظلم کرے گا مسلم محیلوں کے خلاف اس لیے میں اس کی خلاف متنی کرتا ہوں شکریہ